کمیورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دنیا کے سب سے بہترین کھانوں کی لسٹ اگر بنائی جائے تو کلیجی ٹاپ فائف میں ہوگی اس کا یونیک اور منفرد ذائقہ اور جوسی فلیور کھانے کے شوقین افراد کے لیے زبردست ٹریٹ ہے حج کے اس تیز اور موٹرن دور میں جب ہمارے سامنے بہت سی چوائزز ہیں صحت مند رہنا مشکل تو نہیں لیکن آپ نے بہترین چوائزز کو کلک کرنا ہے کلیجی کو آپ نے کلک کرنا ہے آپ ہیلوی ٹریک پر آ جائیں گے یہ غزائیت سے بری ہوئی ہے سانی جسم کو دن میں جتنے بھی وائٹیمنز منرلز پروٹینز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں کلیجی کے ایک سنگل سو سے ایک سو بیس کرام کھانے تک موجود ہوتی ہے دو سے ایک سو بیس کرام کلیجی کے اندر ون فورٹی نائن کیلوریز موجود ہوتی ہے ایمینو آئیسیٹ بھی اس پر موجود ہوتا ہے پوری دنیا میں ہر ہر دور میں شوق سے کھائے جانے والی غزہ کلیجی ہے کلیجی میں ایسا خزانہ چھپا ہے جو کہ آپ تھوڑا بھی کھائیں گے تو جسم میں موٹاپا بھی نہیں ہوگا اور بھوک بھی مٹ جائے گی کلیجی سوپر فوڈ بلکہ سوپر ڈوپر فوڈ ہے سستے میں اتنا بہترین پیکج یہ کلیجی ہے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ کلیجی کھائے سے مجھ میں سوپر پاور آ جاتی ہے اس میں نیچرل ملٹی وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں مسنوئی نہیں بلکہ نیچرل ملٹی وائٹیمنز کسی بچے جن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے زرد رنگت سوست پر جانا چیر چیرے ہو جانا ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اور کلیجی آئرن کی کمی کو بہت اچھے سے پورا کرتا ہے اس کے علاوہ کلیجی کمزور جسم کو بھر دیتا ہے لیور ٹریٹمنٹ آئرن کی کمی خواتین کے طبی مسائل کلیجی میں موجود وائٹیمنز پٹھوں کے لیے دماغ کے لیے وائٹیمن اے کا خزانہ کلیجی آنکھوں کی جل کی اور پورے جسم کی قوت مدافت کو بڑھا دیتی ہے اس کے اندر وائٹیمن بی ٹویلو ہوتا ہے جو کہ انرجی بوسٹر ہے تھوڑی سی کلیجی کھائیں اور سارا دن طاقت حاصل کریں اس میں موجود وائٹیمن کے ہڈیوں کے امراض سے بچاتا ہے اس کی بڑی خوبی وائٹیمن ڈی ہے یہ سورج کی گرمی سے حاصل ہوتی ہے دل کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اس میں زنگ، کوپر، فالک اور حاصل طور پر اس میں چربی بہت کم ہوتی ہے اب بات آجاتی ہے کہ چھوٹے جنور کی یا بڑے جنور کی کلیجی زیادہ فائدہ مند ہے ہاں جی جتے بھی منرلز، وائٹیمنز، پورٹینز میں نے آپ کو بتائے ہیں بڑے جنور کی کلیجی میں زیادہ ہوتے ہیں بات آجاتی ہے کہ جس کو پکانا کیسا ہے پکاتے وقت سمیل کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ اس میں سرکے کا یوز کرتے ہیں کچھ لوگ لیمن کا یوز کرتے ہیں یورپین شیف کلیجی کو پکانے سے پہلے پانچ منٹ پہلے دودھ کے اندر رکھ دیتے ہیں اس سے کلیجی نرم بھی ہو جاتی ہے اور اس کا سائکہ بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ سب طریقے کرنے کے بعد آپ نے کلیجی کو فریزر میں نہیں رکھنا بلکہ پانچ منٹ پہلے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے دین آپ نے کلیجی کو پکا لینا ہے اتنی ہلکی آنچ پر کلیجی کو پکایا جائے گا کلیجی اتنے ہی زیادہ زائکے مند ہوگی یوگر زرہ 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 سبیتے لگے تو ویڈو